اسلام علیکم ناظرین سوراپر قداب سے مخاطب ہے بڑی خبر آج کے دن کی سب سے بڑی خبر اویسل انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے جو خبریں آ رہی ہیں پوری دنیا میں اس وقت ماحول بن رہا ہے ہائی بولٹیج گیم ہے بہت بڑی گیم ہے اور یہ صرف گیم کرکٹ کے نہیں ہے اس کے اندر سیاسی معاملات بھی اب کھل کر شامل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سیاسی لوگ اس گیم کے حوالے سے بات چیف کر رہے ہیں میں صرف کچھ ایک ڈیٹیلز یا سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں یہ جو نیو یورک گراؤنڈ کے اندر یہ میچ کھلا جانا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں چوبیس ہزار نشستیں ہیں یعنی چوبیس ہزار سیٹس ہیں جن پر آ کر لوگوں نے بیٹھنا ہے ایک نشستگی یعنی جو ایک ٹکٹ ہے پچیس ہزار ڈالر تک لوگوں نے خریدا ہے پچیس ہزار ڈالر سے مراد یہ ہے کہ ستر لاکھ روپے تک کا ایک ٹکٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے لوگوں نے خریدا ہے خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے اندر سے نیو یورک کے اندر سے کہ بابر آزم کی نیت غائب ہو چکی ہے جب سے وہ امریکہ سے آ رہے ہیں اور بابر آزم پریشان ہیں بابر آزم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بابر آزم کپٹے نے پیسے پیسے لیتے ہیں ترخہ لیتے ہیں مال لیتے ہیں شورت انہیں ملی ہے جو کچھ روکڑا انہوں نے کمایا ہے ایڈ سے جو پیسہ کماتے ہیں جو فیم انجوائی کرتے ہیں لگجری وہ انجوائی کرتے ہیں پرکس ان پریلیجز جو وہ انجوائی کر رہے ہیں اس لیے انجوائی کرتے ہیں تاکہ بینالا قومی سٹیج پر پاکستان کی رمائندگی کریں اور وہاں پر کھیل دکھائیں کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں انہیں خبریں آزم خان صاحب کے حوالے سے ہیں اور آزم خان کے بارے میں بتایا جارہے ہیں کہ آزم خان ٹھیک محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ شدید زینی تباو میں ہیں زینی تراؤں میں ہیں ڈپریشن میں ہیں انجوائیٹی میں ہیں آزم خان کی راتوں کے نیت غائب ہوگی ہے اپنے سوشل میڈیا کے تمام تر ایکاؤنٹس انہوں نے بقاعدہ ڈیلیٹ کر دیئے ہیں چونکہ سوشل میڈیا پر آ کر لوگ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں آپ بیبی الیفنٹ ہیں آپ سنڈے ہیں آپ بہنسہ ہیں آپ گدے ہیں آپ پرچی ہیں آپ آلو ہیں آپ موٹا ہیں آپ سفارشی ہیں آپ گینڈا ہیں اور آزم خان جب گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے وہاں پر نعرے لگائے ہیں کہ گینڈا اور سنڈا کے سنڈا یہ باہر آ رہے ہیں اور آزم خان ایک لمبی عرصے سے تنقید کی صد میں ہیں اور جتنے بھی ٹی ٹوینٹی میچز انہوں نے کھیلے ہیں ان کی ابریک درس سے نیچے ہیں ان کے بارے میں نجیم سیٹی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آزم خان پاکستانی ٹیم کے اندر باہر کھیلاری ہے جو کہ یہ سفارشی ہے جو کہ یہ پرچی ہے ماضی میں آزم خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے کمرے کے اندر یہ سب چیزیں لکھ کر لگائی ہوئی ہیں یعنی ایک دیوار پر میں لکھا ہوا پرچی دوسری طرف لکھا ہوا گینڈا تیسری طرف لکھا ہوا آلو چوتھی طرف لکھا ہوا سنڈا پانچوی طرف لکھا ہوا بیل یعنی اس طرح کے تمام تر چیزیں لکھی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آزم خان کی جو پرفومنس ہے اس کے بعد آزم خان منٹلی خود کو محسوس ٹھیک محسوس نہیں کر رہے لیکن یہاں پر ایک ویسچن ہے ویسچن یہ ہے کہ آزم خان انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کر کولائپس کر رہا ہے بین ایلا قومی سٹیج پر آ کر یہ بندہ بلکل نمبر لیٹ جاتا ہے اور ایک گینڈا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح گیاں ایک فیزیک بن چکے بلکل کولائپس کر گیا ہے مارک ووٹ نے باؤنسر کیا اور آزم خان ایسے کر کے مو سے زبان نکال بار گیا اور پھر ان کی جو کیپنگ تھی کوسچنیبل ہے لیکن اگر اسی بندے کا آزم خان کا ریکارڈ آپ پی ایسل میں دیکھیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے حرام رہ جاتا ہے کہ پی ایسل کے اندر تقریباً گیارہ سو سے زیادہ یہ رنز بنا چکے ہیں اور تقریباً ایک سو چالیس کا انٹر سٹرائک ریٹ ہے اور بڑی تگڑی ایوریج ہے قریب ان لیگ میں آپ دیکھیں تو آزم خان ون آت ای بریلینٹ ہیٹر ہے لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر اس ٹیم کے اندر آ کر آزم خان کولیپس کر رہا ہے یہ تھکا ہوا ہے یہ دھرا ہوا ہے یہ سہما ہوا ہے اور یہ بلکل اس کے جو ریفلیکسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں راشد لجریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آج سے کچھ دن پہلے کی کہ آزم خان بیڈلی باڈی شیمڈ ہو رہا ہے یعنی ان کی باڈی کو شیم کیا جا رہا ہے ایک تو چلے لوگ ہیں وہ تو کر رہے ہیں چونکہ یہ پاکستانی کرکٹ ایسے نہیں ہے ایک طرف لوگ آپ کو سٹار بنائیں گے لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا سمرن جیلے اپنے زندگی لوگ ریاکٹ کرتے ہیں جذباتی ہیں کرکٹ کے ساتھ ایک جذباتی لگا ہوا ہے لہذا لوگ بھی اہف کرتے ہیں لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں اور آزم خان کے لیے یہی اس وقت پریشانی بنی ہوئی اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ آزم خان شدید ترین زینی دباؤ میں ہیں ایوب ٹیم کے اندر ہونا چاہئے جو جناب ہیں آزم خان صاحب یہ ٹیم کے اندر نہیں ہونے چاہئے پھر میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر سب بات چیت کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گزاتے ہیں لیکن میں راولپنڈے کی تیس سیکنڈ کی آپ کو کلپ دکھاتا ہوں میں خود راولپنڈے بھی تھوڑی دیر پہ لگیا تھا صرف محول دیکھنے کے لیے گرگڑ کیا والے سے اب محول دیکھیں کیونکہ یہ گیم اتنی بڑی ہے کہ ہم سب نے اس کے ساتھ ایک تعلق ہے لہذا یہ محول دیکھ لیں یہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کل یہاں پر سارا کراؤڈ آئے گا اور یہاں پر بڑی سکرین کے اوپر میچ دکھایا جائے گا یعنی پورا پنڈی سٹیڈیم یہاں پر بھرا ہوگا محول ہے آدھی رات کو نوجوان کام کر رہے ہیں بڑی بڑی سکرینیں یہاں پر لگائی جا رہی ہیں آگے جاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں بڑی بڑی میرے اکب میں دیکھیں بڑی بڑی سکرینیں ہر طرف سے لگائی جا رہی ہیں تاکہ پوری جتنے لوگ ہیں وہ سارے میچ دیکھ سکیں اب یہ بڑا کروشل اور بڑا ایمپورٹن میچ ہے ہائی ہوپس ہیں ایک پورا محول ہے جو کہ بنا ہوا ہے اور یہ ایک فسٹیول ہے یہ ایک تہوار ہے جو کہ جس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکیں یہ ہمارے لئے تہوار ہے ہمارے پاس فسٹیول ہے جس طرح عید ہم سلیبریٹ کرتے ہیں یہ اسی طرح کا ایک محول ہے کہ جیسے عید ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان میں کرکٹ کو بھی سلیبریٹ کیا جاتا ہے بکردہ سے سکرینز لگائی جا رہی ہیں اور ابھی سے لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے تھے یعنی اسٹیڈیم کے بعد ابھی سے لوگ کھڑے ہیں ایک امید ہے ایک آس ہے کہ شاید پاکستان کل گیم نکال لے گا شاید پاکستان اپنی لاج رکھ لے گا شاید زیزت رکھ لے گا لیکن یہ معاملہ صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہا یہ معاملہ سیاسی ہے اور اس کے اندر سیاست انوالو ہے اس کے اندر پولیٹکس انوالو ہے چونکہ اس کے اندر پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پرسنیلیٹیز یا وہ والے صافے جو پولیٹکس کے اوپر باتچیت کر رہے ہیں وہ سب باتچیت کر رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب کا آج کا ویلوگ دیکھیں سمی ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اوپر ایک ہائیس لیول پر انویسٹیگیشن ہونے والی ہے کہ جو آپ امریکہ سے میچ آ رہے ہیں اس کے اندر ایک میسیولی سٹا انوالو تھا اور سٹا اور جوا اس بات پر لگا تھا کہ پاکستانی ٹیم ہارے گی اور یو ایسے جیتے گی اب یہ کیسے منیج ہوا اب یہ چیزیں کیسے کیسے اس کے اندر چیزیں انوالو ہوئی ہیں لہذا یہ کوسچنیبل ہے انویر مقصود صاحب جو کہ پوئٹ ہیں شاعر ہیں موجودہ محول کے اوپر باتچیت کرتے ہیں ان کا یہ کہنے کہ پاکستان اس لیے ہارا ہے چونکہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ ہم آپ کو ایک آنا نہیں دیں گے ایک دھمڑی آپ کو نہیں دیں گے پہلے آپ امریکہ سے یہ میچ بھی ہارے ہیں تو ہم میچ یعنی کرکٹ ہم نے لیٹ کر لمبا لیٹ کر ہم نے کرکٹ بھی آئی ایم ایف کی پروگرام کے لیے اپنی قربان کر دیا انہیں کرکٹ بھی ہماری چلے گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سری ایڈیٹس میں اس نے کہا تھا کہ جہاں پناہ توفہ قبول کرو اور اس نے پیچھے سے چڑی اتار دی تھی اور سری ایڈیٹس کے اندر موجود ہے نا کہ وہ بچہ سا اوزا چھوٹا سا وہ جوئی انیورسٹی میں جو بھی جاتا ہے وہ پہلے اسے کہتا ہے جہاں پناہ توفہ قبول کرو تو اس کا مطلب ہے میچ دینے کا مطلب یہی ہوا کہ جہاں پناہ توفہ قبول کرو اور پیچھے وہ ٹھپا لگاتے ہیں لہذا یہ کہیں ٹھپا تو نہیں ہے علی زفر صاحب علی زفر صاحب بھی اس کے پر بات چیت کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بابر آزم کی جو کپٹن سی ہے یہ ایک وحسینبل ہو گئی ہے کہ جب سپر آور ہے اور سپر آور میں آپ ایک آل راؤنڈر کو بیج رہے ہو شادہ آپ کو اور آپ خود نہیں آرہے تو اس کا مطلب ہے کپٹن نہیں ہو آپ جیسے بھی ہیں آپ کو آنا چاہیے کپٹن لیڈ سرم دا فرنٹ آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا آپ کو فیس کرنا چاہیے تھا آپ کو اپنی سینے پر وہ وار لینے چاہیے تھا آپ کو ہار بھی تسلیم کرنے چاہیے تھی اور جیت کا کریڈٹ آپ سپر ہیرو بن جاتے دنیا کی آپ دنیا کا ایک ایسا کھلاڑی بن جاتے جسے دنیا کبھی نہیں بوجھتی اگر بیس رنز آپ بنا دیتے چال آپ بنا بھی سکتے تھے لیکن آپ کے اندر کنفیڈنس نہیں ہے چونکہ آپ دھڑے ہوئے ہیں آپ سہمے ہوئے ہیں چونکہ آپ کو کپٹنسی آتی ہی نہیں ہے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں بھونڈی باتیں کرتے ہیں بھونڈی انداز میں باتیں کرتے ہیں ڈیلی زمان سے گفتگو آپ کر رہے ہوتے ہیں کل کا جو میچ ہونے والا ہے آپ صرف پاکستانی کرکٹ ٹیم کی باڈی لنگوچ اور انڈین کرکٹ ٹیم کی باڈی لنگوچ ان کے فیشیل ایکسپریشنز ان کے شولڈرز جس طرح سے یہ موو کر رہے ہیں ان کے باڈی جسٹرز جو ہیں ان کی اندر جو کانفیڈنس ہے ٹیمپرامنٹ آپ صرف اس کو انڈیسٹینڈ کر دی جگہ آپ کو پتا چل جائے گا ہے کہ ایک ملک جس کے اندر ایک پولیٹیکل کولائبس ہے جس ملک کے اندر کیاوس ہے جس ملک کے اندر کرائسیز ہے اور ایک ملک جس کے اندر ایک کنٹینیو ڈیموکریسی ہے ایک ملک جس کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں فیٹری اینڈ فیئر انتخابات ہو رہے ہیں ایک ملک جس کے اندر ایک گورنمنٹ کے ٹرانزیشن ہونے والی ہے ایک ملک جس میں آزاد میڈیا ہے جس میں باتچیت ہو رہی ہے جا ایک بڑا ملک اوپن ملک ہے اس کے لوگوں کی پرفارمنس اس کی ٹیم کی پرفارمنس میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق کل بقاعدہ سے آپ کو محسوس ہوگا اور چیزیں سامنے آئیں گی اب یہ جو بابا رازم کی کپننسی ہے اس حوالے سے احمد شہزاد صاحب بھی باتشید کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے پانچ سالوں میں کچھ بھی نہیں سکا اور آپ بالکل نل ہیں شاید خان افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت زیرو ٹیلنٹ ہے پاکستان جو کرکٹ کا ہب ہے کرکٹ کا سنٹر ہے اپی سنٹر آف کرکٹ جہاں سے سب سے زیادہ پانکستان نے ہیروز اور سٹارز پروڈیوز کی ہیں اس کے بارے میں شاید خان افریدی کی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں موڈرن کرکٹ کے حوالے سے اس وقت زیرو ٹیلنٹ ہے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جس نے اس کرکٹ کو برباد کیا ہے اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب خان کی حکومت گرائے گی تو خان نے رمیز راجے کو لگایا تھا اس کے بعد نجم سیٹھی کو لے کر رہا ہے پھر سیٹھی کو لے پیٹ آ گیا پھر اس کے بعد اور لے کر رہا ہے اور پھر آخر محسن نکوی کس کے بچے ہیں اور کس نے جا کر محسن نکوی صاحب کو لگایا ہے اور محسن نکوی ایک جگہ پر دھمگیاں دیتے ہیں ٹیم کو اور جسے طرح کہتے ہیں پرفارم کریں ایک لاکھ ڈالر دے دوں گا یعنی آپ کرکٹرز کو یہ کریں ایک لاکھ ڈالر دے دوں گا اجرے سے دھمگیاں کہ میں پوری ٹیم کو سیک کر دوں گا میں سب کو بائر کر دوں گا میں سب کو یہ کر دوں گا اور یہ دیبیٹ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کرکٹیم کو بھی پرائیوٹائز کیا جائے گیا پرائیوٹائز نہیں کیا جائے یہ سب دیبیٹ اور یہ سارا محول پاکستان کے اندر گلوبلی بنا ہوا ہے but it's going to be a great game it's going to be a very very high voltage game میں یہ اندازہ لگا لیں حمید بری صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا حمید بری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا ضروری تھی پاکستان کرکٹیم کو کاکول لے جانے کی اور وہاں پر جا کر رہسہ کو دوانے کی اور آپ رہسے کو دواتے رہے اور جمپیں مرواتے رہے اور میر صاحب کا بقید تجزیہ جیو نیوز کے پر موجود ہے لائیٹ ٹیوی پر آ کر کہ میں نے آدھی رات کو جو جناب محمد آمیر ہیں اور حارس ہیں انہیں ان دونوں کو بولنگ کرتے ہوئے اسلامباد میں نرس میں دکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب بارہ چودہ دنوں میں ہم نے بالت کو ہاتھ ہی نل گئے اب شاہین آفریدی کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں وہ لیڈ کر کاکول میں ہی بتا جا رہا ہے کاکول کی ویڈیو ہے آپ نے بیٹنگ دیکھ رہا ہے یعنی شاہین آفریدی جو کہ بولر ہے جس کی پرسنالیٹی بولنگ جی جسے ایسا بولر پہلا اور کرتا ہے وہ بیٹنگ دیکھ رہا ہے عجیب و غریب ایک محول ہے جو ٹیم کے اندر بنا ہوا ہے بٹ ایوری کریسی is an opportunity انپریڈکٹیبل ٹیم ہے فنگرز کراسٹ ہیں ہوفیلی آپ اس قوم کو اور مایوس نہ کریں کرکٹ کم از کم ہم سے نہ چھینیں کل کا میچ ہم سے نہ چھینیں یہ ہمارا تعرف ہے یہ ہمارا گلوبل تعرف ہے لیکسی کے پاکستان جیتے پاکستان کے اندر سب سے بڑی خبر صرف کرکٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بندہ کوئی بات چیت کوئی نہ سننے کو تیار ہے نہ بات کرنے کو تیار ہے خیار رکھئے گا ابنم اللہ حافظ